فرماتے ہیں کہ علاج دو قسموں کا ہے ایک ہے علاج جزئی اور ایک ہے علاج کلی طریقے سلوک اور طریقے زہد یہ علاج جزئی ہے طریقے سلوک اور طریقے زہد یہ علاج جزئی ہے دھیان عبادت میں نہیں لگتا اچھا بھئی یہ وظیفہ پڑھ لو اس سے یکسوی پیدا ہو جائے گی عبادت کے لیے دل نہیں چاہتا یہ وظیفہ پڑھ لو دل میں رغبت پیدا ہو جائے گی طبیعت میں نخوت تکبر رہتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو یہ محنت نافل پڑھ لو یہ ہو جائے گا طبیعت میں خصت گھٹیہ پن تکبر حسد اناد یا ریاکاری آتی ہے اس کے لیے یہ وظیفہ کر لو یہ محنت کر لو ٹھیک ہو جائے گا الغرض خلق میں جتنی خرابی ہوئی کردار میں جتنی خرابی ہوئی نفس میں جتنے خرابیاں اور بلیات اور عفات آئیں دل میں جتنے بسوسے اور خطرات آئیں اور جتنی خرابیاں اور رضائل پیدا ہوتے گئے ایک ایک رزیلہ اور ایک ایک خبیصہ اور ایک ایک زمیمہ کو اور ایک خرابی کو ایک ایک خلق کو وظائف سے عامال سے نوافل سے مشقتوں سے ریاضتوں سے الگ الگ دوائی سے اس کا ازالہ کرتے گئے ازالہ کرتے گئے اصلاح کرتے گئے یہ طریق زہد اور طریق سلوک ہے مرانا روم اس طریق کو فرماتے ہیں کہ یہ طریق علاج جزئی ہے علاج ایک ایک جزئی کا علاج کرنا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند کا علاج کیا تو پیچھے پھر کسی نے سر اٹھا لی اس کا علاج کر کے آگے پھر سر اٹھا لیا کسی نے تو طریق جزئی ہے مرانا روم فرماتے ہیں عشق کا جو علاج ہے یہ علاج کلی ہے فرماتے ہیں کہ جس کا جامہ جس کا کمیز عشق سے پھٹ گیا یعنی عشق نے جس نے عشق کا علاج قبول کر لیا اور جو عشق کی سانگ پر چڑ گیا اور جو عشق کی آگ میں جل گیا بس وہ پھر ہر قسم کا حر ہر قسم کا لالچ اور ہر قسم کے عیب سے جز جز ہو کے پاک نہیں ہوگا کلیتن پاک ہو جائے گا چونکہ پھر یہ تو بانبر لگاتا ہے اور محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کے راک کر دیتا تو جو دعوی عشق بھی کرے دعوی عشق بھی کرے اور سات دعوی نخوت و ناموس بھی کرے میں بھی کہے اور عشق کی بات بھی کرے اس کا مطلب ہے عشق کی خواہ ہی نہیں لگی چونکہ عشق تو سب سے پہلے مارتا ہی میں کو ہے عشق عزت کو رگڑا دیتا ہے زلت کی راہ پہ ڈالتا یعنی مجنو اپنی عزت کی اور اپنے نخوت و ناموس کی پرواہ کرتا تو وہ یوں مارا مارا لیلہ کے لیے پھرتا کبھی خون دے رہا ہے کبھی ماریں کھا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو عشق تو سب سے پہلے جو چیزیں چھینٹا ہے ان میں عزت و نخوت و ناموس ہے اس میں 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 ہے خود پسندی ہے اپنی آرائش ہے آسائش ہے آرام ہے عشق تو ان چیزوں کو فنا کرتا ہے اور یہی چیزیں ہیں جب تک میں کا کتہ اندر ہے من کے کونے میں من کے کونے میں جب تک میں کا کتہ ہے آپ ہزار ڈول نکالتے چلے جائیں من کا کونہ صاف ہونے کو نہیں آئے گا من کا کونہ صاف نہیں ہونے کو آئے گا میں کا کتہ اندر ہے من کہاں سے صاف ہو ہم ڈول نکالنے پر زور دے رہے ہیں کتہ من کے اندر رکھا ہوا ہماری ساری زندگی ڈول نکالنے پر صرف ہو رہی ہے اور میں کا کتہ ہم پال کر من کے کوئے میں رکھے ہوئے ہیں اس کتے کو چھیڑنا نہیں چاہتے اس کو رکھنا چاہتے ہیں ڈولوں پر ڈول نکال رہے ہیں یہ نفلوں کا ڈول یہ تصویحوں کا ڈول یہ وردوں کا ڈول یہ وظیفوں کا ڈول یہ وازوں کا ڈول یہ ریاستوں کا ڈول ہزار ڈول نکالتے جا رہے ہیں مگر میں کا کتہ من کے اندر ہے لوگوں من کو ساف کرنا چاہتے ہو اس میں کے کتے کو نکالو میں کا کتہ نکل گیا تو جو لاکھ ڈول سے پاک نہ ہوتا تھا چند ڈولوں سے پاک ہو جائے گا وہ من چند ڈولوں سے پاک ہو جائے گا اور یہ میں کا کتہ جتنی آسانی سے عشقی بندوق سے مرتا ہے کسی اور دبائی سے نہیں مرتا عشق ایک بندوق ہے میں کے کتے کو مار دیتی ہے مورانا روم فرماتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ما اے طبیب جملہ علتہ ما اے دوائے نخوتو نامو سے ما اے تو افلاتون جانینو سے ما فرماتے ہیں ہائے ہائے خوش رہ اے عشق خوش رہ اے عشق تو نے میرے ہر سودہ ہر خیال کی اصلاح کر دی اللہ جب تک عشق اندر نہ آیا تھا ترہ ترہ کا سودہ دماغ میں سمایا ہوا تھا ترہ ترہ کے خیال ترہ ترہ کے فکر ترہ ترہ کے نخرے ترہ ترہ کے گمند ترہ ترہ کے غرور ترہ ترہ کے تکبر ذہن ترہ ترہ کے خیالات کی آماجگاہ تھا اور لاکھ کوشش کرتا تھا ان خیالات کی اصلاح نہیں ہوتی تھی چرواہے کی طرح سوٹی لے کے بکریوں کے ریور کے اردر بھاگتا تھا ان کو ادھر گھیر کے لاتا تھا ادھر والی بکریوں ادھر بھاگ جاتی تھے ان کے پیچھے دوڑتا تھا یہ ادھر بھاگ جاتی تھے ریور کابو میں نہیں آتا تھا خیالات کا ریور کابو میں نہیں آتا تھا فرماتے ہیں شاد باش اے عشق خوشت و دائمہ خوش رہ سلامت رہ عشق تو آیا میرے ہر خیال کی اصلاح ہو گئی ہر خیال کی اصلاح ہو گئی اے طبیب جملہ اللہ تائمہ اے میری ساری مرضوں کے علاج اے میری ساری مرضوں کے طبیب عشق تو سلامت رہے تو نے میری ساری مرضوں کا علاج کر دیا میری ساری علت و مرضوں کا علاج کر دیا اے دوائے نخوت و ناموس اے میرے تکبر کا علاج اے میری نخوت کا علاج اے میرے جھوٹے ناموس کا علاج اے میری انا اور میری میں کا علاج میں کا علاج ہی عشق ہے کیونکہ عشق رگڑے دیتا ہے زلت کے رولر کے نیچے رگڑا دیتا ہے پھیرتا ہے رگڑا زلت کا رگڑا اے تو افلاتون و جالی نوس ما میرا افلاتون بھی تو میرا جالی نوس بھی تو حضرت خاجہ اجمیر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شہد حضرت شیخ جام زندہ پیل نے ذہن سے اتر گیا فرماتے ہیں بزن بسنگ ملامت زجاجہ ناموس بکوئے عشق بریز آ بھروئے تکوار بزن بسنگ ملامت زجاجہ ناموس عشق کی راہ پر چلنے والے آ لانت اور ملامت کے پتھروں سے اپنی جھوٹی عزت کے شیشے کو چور چور کر دے اپنے میں کے شیشے کو ملامت کے پتھروں سے چور چور کر دے تجھے لانت ملامت ہوگی تان و تشنی ہوگی برا بھلا کہا جائے گا اور سمجھیں گے عشق کا سودا اب ہوا ہے جب لوگ برا بھلا کہیں گے تیرا دل مسکرائے گا خوش ہوگا خوش ہوگا کہیں اور کو بکوو عشق برے زابرو تکوارا عشق کی گلی میں آنا ہے تو یہ تکوہ اور ظاہرداری ظاہرداری مراد ہے اس کے جو اس کے شیشے کو چور چور کر دے ریزہ ریزہ کر دے اس کی عبرو کو فرماتے ہیں اس وجہ سے جسم خا جسم خاک از عشق بر افلاق شد کوہ در رکس آمدو چالاک شد عشق جانے تور آمد آشقا تور مستو خرمو سا سائقا فرماتے ہیں عشق یہ جسم خاک جسم بشری جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عشق کا سارا سمر تھا یعنی محبت الہی کا سمر تھا یہ رشتہ محبت تھا کہ بشری پیکر ہے جہاں نوری فرشتے جبرائیل جیسا نور عتم جس مقام پر نہیں جا سکتا وہاں اس کی کاروائی یہ محبت ہے کہ بشری پیکر جا رہا ہے میراج کی رات جہاں نور نہیں جا سکتے وہاں نور مصطفیٰ اپنے پیکر بشری کے ساتھ جا رہا ہے کوہ در رکس آمدو چالاک شد ادھر بھی محبت اور عشق ہے ادھر بھی محبت اور عشق ہے کہیں محبت اوپر بلا رہی ہے اور کہیں محبت تور کو رکس کرا رہی ہے تور کو رکس کرا رہی ہے کوہ در رکس آمدو چالاک شد یہ بھی محبت کے جلوے وہاں محبت بلا رہی ہے دیکھنے کے لیے یا محبت التجا کر رہی ہے تکنے کے لیے وہاں محبوبیت کا پردہ اٹھایا جا رہا ہے یہاں محبیت کا نظارہ کرایا جا رہا ہے عشق جانے تور احمد عشق 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 تور کے واقعے کی جان ہے تور مستو خر موسیٰ سائکا جب موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا مولا رب آرینی مولا مجھے اپنا آپ دکھا جواب آیا لن ترانی تو تو نہیں دیکھ سکتا مگر اللہ پاک نے پھر یہ تو رویت کی نفی تھی دیکھ تو نہیں سکتا تو تو نہیں دیکھ سکتا تیرے اوپر تو پابندی ہے مگر مجھ پر تو پابندی نہیں کہ حسن کو بے نکاب کرنا چاہوں تو کرنا سکوں فلمہ تجلہ ربہو لیل جبل پھر رب کائنات نے تجلی کی اور تجلی کی سے کہتے ہیں حسن کا پردہ اٹھا دیا تجلہ حسن کا پردہ اٹھا دیا تو نفی دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی ہے اس کے بے نکاب ہونے کی تو نہیں نفی